کراچی کے عوام کو خود کو گنوانا ہوگا گزشتہ مردم شماری سترہ سال بعد ہوئی تھی ایمکیم کے رہنوہ فاروق ستار کی گفتگو کہا موجودہ مردم شماری ایمکیم پاکستان کی کاوشوں سے پانچ سال بعد ہو رہی ہے شہر کی عبادی کو نص سے بھی کم دکھایا گیا کراچی بولیس آفیس حملے نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاکستین اسیملی میں اظہار خیال کہا ایک دہشتگرد کا تعلق لکی مروت دوسرے کا جنوبی وزرستان سے ہے تیسرے دہشتگرد کی شناخت جاری ہے کہا دہشتگردوں کو ختم کرنا ہمارا عزم ہے صدر ممرکہ دارف الوین پنجاب اور خیبر پختن خامن خبات کی تاریخ دے دی آئین اور قانون نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا کہا آئین کے خلاف فرض سے بچنے کے لیے اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں صدر آبیل مجھے مار والے کام نہ کریں الیکشن کی تاریخ سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں وزیر داقلہ رانہ ساناولہ کی کفتگو کہا آریف الوین خام و خار ٹانگ نہ آڑائیں الیکشن کمیشن کو غیر آئینی احکامات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن آپ کا غلام نہیں ہے آریف الوین نے خود کو بادشاہ سلامت سمجھ لیا صدر کی گورنڈر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت واضح میس کنڈکٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی صدر مملکت پر شدید تنقید کہا صدر نے تحریک انصاف کا ورکر سمجھ کر آئین کو پاؤں تلے روندہ الیکشن کمیشن نیکشن لے عمران خان جیل بھرو تاریخ کا آغاز کر کے خود حفاظتی زمانت کے لیے دالت پہنچ رہے ہیں مفاقی وزیر شیری رحمان کا ٹوئٹ لکھا عوام کے بعد پی ٹی آئے کارکنوں نے بھی عمران خان کی سیاست کو مسترد کر دیا وزیر خارجہ بلاول بھکر نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کامیاب ہونی نہیں لیں گے جو تنظیمیں ہمارے ملک اور اس کے آئین کو نہیں مانتے اس طرح کے گروپ کے ساتھ مذاکرات ملک و قوم کے فائدے میں نہیں کہا کچھ پالیسیو کی وجہ سے ہم ایک بار پھر دہشتگردی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں مہنگائی کے ذمہ داری موجودہ حکومت نہیں معاشی تباہی اور مہنگائی کا عذاب ثابتہ حکومت لائی مریم نواز کی گفتگو بولی چار سال سے جو تباہی مچائی گئی اس سے نجات میں چند سال لگیں گے نواز شریف آئیں گے تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے دیفولٹ کی کوئی صورت نہیں بن رہی وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف کی گفتگو کہا آدھی عبادی غربت اور آدھی عبادی آیاشی کے زندگی گزار رہی ہے بڑے بڑے دارے اور کامپنیاں ڈیفولٹ ہو چکی ہیں صدر مملکہ سے مطالق کہا آریف علوی کی عوقات نہیں کہ وہ الیکشن سے مطالق فیصلے کریں اور پشاور ظلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو پچھار دیا ظلمی نے ایک سو پچھپن رنس کا حدف چھے وکٹوں میں حاصل کیا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جانب سے محمد حسنہ نے تین جبکہ نصیب شاہ محمد نواز اور قیس احمد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی موسیقی